ناظرین میرا آج کا موضوع ہے لیسن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیسن میں کون کون سے ایسے اجزاء ہیں جو ہمارے لیے فائٹماند ہیں لیسن ہمیں کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے اور لیسن کلسٹرول ٹرائی گلیسٹرائیڈ کو کم کرنے کے علاوہ جسم کی اور جگر کی چربی کو ختم کرنے اور بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیسن کے استعمال کے وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے لیسن کے تمام فائد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور ہومی پیتھی میں لیسن بطور دعا کیسے اور کیوں استعمال ہوتا ہے اس ویڈیو کے شروع سے آخر تک مکمل دیکھئے یہ ویڈیو آپ کی صحت میں بڑی فائدہ مند تبدیلی لانے والی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر اس کو آپ لائک کر دیں گے تو یہ میرے لیے اصلاف ذائی کا باعث ہوگا ناظرین لیسن قدرت کا انمول تحفہ ہے یہ نہ صرف ہمارے جسم سے بیکٹیریا وائرس اور فنگل انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ آنٹوں کے کیڑوں کا بھی سوائے کرتا ہے اتنی خصوصیات لیسن کے علاوہ کسی اور سبزی میں بیئر وقت موجود نہیں لیسن میں سب سے اہم جزد ایلیسن ہے ایلیسن کی وجہ سے لیسن کی خوشبو اور ذائقہ بنتا ہے ایلیسن میں سلفر کے نامیاتی مرقبات پائی جاتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے بے شمار فائد کا باعث ہیں اس کے علاوہ لیسن میں میکنیز، سلینیم، وائٹامن سی اور وائٹامن بی، سکس وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں مختلف تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ کوکنگ کی وجہ سے لیسن میں موجود ایلیسن اور دوسرے غزائی اجزاء جو ہیں ان کی افادیت بہت کم رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم لیسن کے مکمل فائدہ حاصل کرنے سے کاثر رہتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لیسن کو کیسے استعمال کیا جائے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکیں میں آپ کو ابھی لیسن کے استعمال کے ایسے طریقے بتاؤں گا جن سے آپ کا جسم لیسن کے پورے فائدے حاصل کر سکتا ہے لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیسن جو ہے وہ ہمارے نظام نظام میں پہنچ کر کیسے ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے لیسن ہمارے میدے میں حضم نہیں ہوتا اس کا فائدہ یا تو موں میں چبا کر کھانے سے حاصل ہوتا ہے یا پھر یہ انتڑیوں پہنچ کر اپنا بہترین فائدہ پہنچ جاتا ہے انتڑیوں کی رتوبات چونکہ الکلائن میڈیم ہوتی ہیں یہاں لیسن کا ایلیسن اور دیگر اجزاء علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں جو بیکٹیریا، وائرس، فنگس، انفیکشن اور فراناتوں کے ٹیڈوں کے لیے خاتمے کا باعث بنتے ہیں موں میں چبانے سے لیسن میں موجود ایلیسن اور سلفر کے نامیاتی مرقبات بہتر طور پر ہمارے جسم کا جزب بنتے ہیں یہ جونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس لیے نہ صرف خون کی گردش یعنی بلڈ سرکولیشن اور ہارڈ کے فنکشنز کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کرسٹرول اور ٹرائی گلیسٹرائیڈ کے لیول کو بھی نارمل رکھتے ہیں اور جسم کے فال تو چربی بھی ختم کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیسن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے اس کے دو طریقے ہیں اگر ہم لیسن کو بطور انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل، انٹی فنگل انفیکشنز اور آنتوں کے کیڑوں کے خاتموں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لیسن کا ایک کلوو جو ہے یعنی جوہ جو ہے وہ صبح نہار مون نیم گرم پانی کے ساتھ نگل لینا چاہیے یہ ہے پہلا طریقہ اور اگر کوئی دل کے کسی آرزے میں مقتلع ہے یا خون کی نالیوں کا کوئی مسئلہ ہے یا خون کی گردش درست نہیں ہے یا کسی کے کلسٹرول اور ٹرائی گلیسٹرائیڈ جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں یا کسی کے جسم یا جگر میں چربی جمع ہو چکی ہے تو لیسن کو چوا کر کھائیں اور اس کے بعد وافر پانی پیئیں چوا کر کھانے سے لیسن آپ کے جسم میں انٹی انفرمیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ ثابت ہوگا اگر لیسن کے تمام فائد اکٹے حاصل کرنے ہو تو صبح نہار موں اس کا ایک جوا نگل لیں دوبہر اور رات کو لیسن کے ایک یا دو جوے میش کر کے یا چوب کر کے تھوڑے سے دعی میں پیش بنا لیں اور کھانے کے ساتھ استعمال کریں اگر آپ کو یہ دونوں طریقے مشکل لگیں تو ہمیوپیتھک کی دعا ایلیم سٹائیوہ جو ہے اس کا مدر ٹنگچر لیں جو لیسن ہی سے بنتی ہے اس کے بیس کترے صبح نہار موں اور شام کو ایک گھونٹ پانی میں ملا کر پیئیں اور اس کے بعد ایک گلاس پانی پی لیں مجھے امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو لیسن کے بارے میں یقینا پسند آئی ہوگی اور آپ لیسن سے اس ویڈیو کی وجہ سے بہترین نتائج لیسن کے حاصل کر سکیں گے تو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ